آج ہم اپنی شو میں ایک بڑا سوال لے کر آئے ہیں وہ بڑا سوال ہے کہ کیا ڈاکٹر کفیل کو ان کی نوکری واپس مل پائے گی دوہزار سترہ سے یہ ویواد شروع ہوتا ہے اور اب ایک سپٹیمبر دوہزار بیس کو علاباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کفیل کو رہا کیا ان پر این ایسے لگائی گئی تھی این ایسے مطلب نیشنل سیکیورٹی ایکٹ جسے ہم ہندی باشا میں راستریہ سرکشہ قانون کہتے ہیں آج ہم دوہزار سترہ سے لے کر کے اب تک کے پورے ویواد پر چرچہ کریں گے اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر کفیل کو ان کی نوکری واپس مل پائے گی ڈاکٹر کفیل کا کہنا ہے کہ میں نے مکھے منتری سے انرود کیا ہے کہ مجھے واپس نوکری میں رکھا جائے تاکہ میں کورونا واریئر بن کر کے لوگوں کی مدد کر سکو لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مکھے منتری یوگی آدھتنات ان کو نوکری واپس دیں گے اور کہاں سے ہوتی ہے اس ویواد کی شروعات جب ڈاکٹر کفیل کی نوکری گئی دراصل بارہ سے چودہ اگست کے بیچ دو ہزار سترہ کو گورکپور کے بی آر ڈی میڈیکل کالج میں ساٹھ سے زیادہ بچوں کی موت ہوئی موت کا کارنہ تھا اکسیجن کی کمی ہونا ڈاکٹر کفیل پر اس کا الزام لگا کہ ڈاکٹر کفیل سو بیڈ کے وارڈ کا چارج تھا ان کے پاس اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو صحیح سے نہیں نبھایا کرپشن کے چارجز لگے اس کے علاوہ گہر ذمہ داری کے چارجز لگے اس کے علاوہ آپرادھک سازش کے چارج لگا کر کے ان پر ایف آر درچ کی گئی اور ان کو جیل بھیجتیا گیا جیل میں لگاتار نو مہینے رہے ڈاکٹر کفیل نو مہینے کے بعد ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہائی کے بعد دو سال بعد اس پورے کارکرم کے دو سال بعد سمیتی کی ریپورٹ آتی ہے جو سمیتی اس پورے معاملے کی جانچ کے سلسلے میں بنائی گئی تھی دوہزار انیس میں ریپورٹ آئی سپٹیمبر دوہزار انیس میں دو سال کے بعد جس میں پندرہ پیجز کی یہ ریپورٹ تھی جس میں ڈاکٹر کفیل پر کرپشن کے چارجز کو غلط بتایا گیا غیر ذمہ داری کے بیہیوئر کو غلط بتایا گیا اپنی ڈیوٹی نہیں نبھانے کے آروب کو بھی غلط بتایا گیا کہ یہ سارے آروب ڈاکٹر کفیل کے خلاف فرضی تھے یہاں تک کہا گیا کہ ڈاکٹر کفیل اس سمیں اس وارڈ کے نوڈل ادھیکاری بھی نہیں تھے جس وارڈ میں بچوں کی موت ہوئی تھی اور ساتھ میں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر کفیل نے مانوطہ کے دھرم کو نبھاتے ہوئے پرسنل طور پر پانچ سو سے زیادہ اکسیجن کے سلنڈر اکھٹے کیے اپنے ذاتی طور پر دراصل پورا معاملہ یہ اکسیجن سے جڑا ہوا تھا کیونکہ سرکار پیمنٹ نہیں کر پائی تھی جس کی وجہ سے سپلائر نے اکسیجن سلنڈر دینے بند کر دیئے اس کے بعد بچوں کی موت ہو گئی تھی اب سوال یہ بنتا ہے کہ تب ہی سے یہ ویواد چلا آ رہا ہے اس کے بعد جب یہ ہائی کورٹ کی آرڈر کے بعد رہا ہوئے تو یہ بہرائیچ پہنچ گئے بہرائیچ میں ان پر پھر سے ایف آئی آر ہوئی پھر سے جیل بھیج دیا گیا پھر سے ریا ہوئے اور پچھلے سال تہرہ دسمبر دو ہزار انیس کو علیگر مسیم انسٹری کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بھاشر دیا جو سی اے اے سے ریلیٹڈ تھا اس بھاشر کے آدھار پر ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بعد ماتھرہ جیل بھیج دیا گیا اس کے بعد فیبراری میں این اے سے لگا دیا گیا اور اب ایک سپٹمبر کو اس میں ان کی رہائی ہو گئی ہے ہائی کورٹ نے انس کا ہے کہ جو این اے سے لگائے گئے تھی ڈاکٹر کفیل کے خلاف وہ فرضی تھی غیر قانونی تھی اس طرح کا کوئی آروپ ان کے اوپر نہیں بنتا ہے اور تدکال انہیں رہا کیا جائے تو یہ پوری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے ڈاکٹر کفیل کا نلم بن ہوتا ہے وہ بھی فرضی آروپوں کے چلتے ہوئے جس کو بعد میں سمیتی کی ریپورٹ صاف طور پر خارج کر دیتی ہے کہ اس طرح کے آروپ جو لگے ڈاکٹر کفیل پر وہ بے بنیاد ہیں ڈاکٹر کفیل کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے میں ڈاکٹر کفیل اپنی نوکری واپس مانگ رہے ہیں کیا سرکار ان کو نوکری واپس دے گی کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا یوگی آدھتنات کی سرکار ڈاکٹر کفیل کو ان کی نوکری واپس دے سکتی ہے جس سے ان کو نلمبت کیا گیا تھا یا پھر اس کے لیے بھی ان کو دوبارہ سے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا فیل کو واپس ڈاکٹری میں جانا چاہیے اپنے اسی پروفیشن میں جانا چاہیے جس میں وہ تھے یا پھر جو کام وہ اس سمیں کر رہے ہیں سوشل اکٹیوزم کا وہ زیادہ ضروری ہے آپ لوگ اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے جا کر کے اپنی رہے میں ضرور بتائیں آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ